اسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کا ذاتی دشمن بھی تھا اس کا ان دونوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا ارادہ رہتا تھا جنگ اہد میں یہ خریش کے لشکر کا سپا سالار تھا امام علی علیہ السلام نے اس سے مقابلہ کیا اور اسے ایسا ضرب لگایا کہ وہ وہی پر گر گیا اور پھر اٹھنا سکا علی نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے بہت سے مسلمان جنگجو امام علیہ السلام کی طرف دوڑے اور کہا یا علی اسے ختم کر دیں یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا چاہے دشمن ہو یا نہ ہو اب یہ خود کو بچانے کی حالت میں نہیں ہے اور میں ایسے انسان پر حملہ نہیں کر سکتا جو خود کو بچانے کی حالت میں نہ ہو اگر یہ زندہ بچ جاتا ہے تو جب تک اس کی زندگی چلتی ہے اس کو جینے کے لئے میں خوش آمدید کرتا ہوں جنگ جمل میں مقابلے کے دوران امام علیہ السلام کا نوکر خمبر امام کے لئے تھنڈا شربت لے کر آیا اور کہا یا علی بہت گرمی ہے اور آپ لگاتر لڑ رہے ہیں یہ تھنڈا شربت پی لیں اور خود کو ترو تازہ کر لیں امام علیہ السلام نے اپنے آس پاس دیکھا اور جواب دیا کیسے میں اپنے آپ کو ترو تازہ کر لوں جب سیکڑوں لوگ میرے آس پاس پیاس اور زخم کی حالت میں مر رہے ہیں خمبر نے کہا یا علی یہ سب ہمارے دشمن ہیں امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ ہو سکتے ہیں پر وہ بھی انسان ہیں اسی طرح جنگ سفین اور بہت سارے واقعات اس بات کے آج بھی گواہ ہیں کہ امام علیہ السلام ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت نہیں بھولتے تھے کہاں سے لائے گی دنیا ایسا امام جو اتنا سخی تھا اور بے شک آج بھی اس امام کے آخری بیٹے کے سائے میں ہم جی رہے ہیں خوش رہیں آباد رہیں خدا حافظ